بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم پریویس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر پائیو فورسز اینڈ مشینز اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی کچھ ٹاپک کی اور ہم نے اس میں پریویس لیکچر میں جو ڈسکس کیا تھا وہ ہمارے پاس what is friction friction کیا ہے اس کے بعد اس کے advantages and disadvantages of friction ہم نے ڈسکس کیے تھے یہ friction ہے کیا اس کے دوبارہ ایک recall کر لیں a force which slows down and stop the things from moving is called friction or frictional force ایک force جو moving object کو slow down کر لے ان کو روک دے وہ frictional force کہلاتی ہے advantages اس کے ہم نے ڈسکس کیے تھے جیسے ہمارا board پہ write کرنا اس کا ایک فائدہ ہے ہمارا زمین پہ چلنا گاڑیوں کا چلنا brakes کا apply ہونا یہ اس کے advantages میں تھے کچھ اس کے disadvantages ہم نے ڈسکس کیے تھے جیسے soul of shoes wear down due to friction جیسے ہمارے جوتوں کے جو طلبے ہوتے ہیں وہ گھس جاتے ہیں friction کی وجہ سے گاڑیوں کے tireوں کا گھس جانا اور یہ یہ ہماری friction کے کچھ disadvantages تھے آج ہم نے پڑھنے جانا ہے methods to reduce friction کہ کچھ methods ہیں یہ ایک ہمارا topic ہے methods to reduce friction ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ممکنہ کوسن اس کا topic میں آئے گا وہ بھی ہم board پہ کریں گے انشاءاللہ اور ایک ہم نے اس کے بعد reading کرنی ہے جی gravitational force what is gravitational force gravitational force کیا ہوتی ہے یہ ہم نے بھی ڈسکس کرنا ہے اس کی بھی ہم نے reading کرنی ہے تو اب ہم reading کرنے جا رہے ہیں methods to reduce friction اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے بچے اپنی book کا page number 60 کھول لیں اور میرے ساتھ reading کرتے جائیں ٹھیک ہے بیٹا تمام بچے page number 60 open کریں فوراں اب یہاں بھی ہمارے پاس topic ہے methods to reduce friction friction can be reduced by the following methods یہ کچھ methods ہیں جن کی وجہ سے friction کو کم کیا جا سکتا ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے polishing of surfaces یہ first والا ہے polishing of surfaces polishing of surfaces of the objects reduce friction جیسے یہ figure میں انہوں نے دکھایا ہے کہ آپ اگر کسی surface کو polish کر لیں تو اس کی وجہ سے friction reduce ہو جاتی ہے یہ سامنے انہوں نے polishing of surfaces میں جیسے ہمارے یہ فرش ہوتے ہیں فلور ہوتے ماربل لگا ہوتا ہے ان کو جب ہم polish کرواتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہماری friction جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے آگے second والا ہے using lubricants use of lubricants oil or grease یہ آپ نے دیکھا ہے کہ moving parts میں جب ہم motorcycle chain ہے اس کے درمیان ہم oil وغیرہ لگا لیتے ہیں یا grease وغیرہ لگا لیتے ہیں between the moving parts of the machine کوئی بھی machine ہے ball bearings وغیرہ ہیں اور وہاں پہ اگر یہ oil اور grease use کرتے ہیں can reduce the friction آپ یہ daily routine ہے ہم لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے friction an object over another is much less as compared to sliding کہ کسی بھی چیز کو رول کرنا اس کو کسی دوسرے object کے اوپر سلائیڈ کرنے سے بہتر ہے اگر اس میں کم friction ہوتی ہے جیسے آپ ٹی وی ٹرالی دیکھیں نیچے ان کے وی لگے ہوتے ہیں اب بجائے اس کے کہ ہم ہماری force بھی کم لگتی ہے کیونکہ frictional force کم ہوتی ہے دونوں چیز انہوں نے بتا دی کہ ایسا کرنے سے use of wheel کرنے سے friction بھی کم ہوتی ہے اور ہمارا کام بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری جو force ہے وہ کم apply ہوتی ہے جی جی بیٹا تمام بچے پیج نمبر 61 پہ آج ہیں اگلا ہمارا topic اس کا جو point ہے point number 4 using ball bearings جی ball bearings change sliding friction into rolling friction they are usually placed around an axle آپ نے دیکھا ہوگا یہ سامنے ball bearing کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے اس کے اندر لوہے کی گولیاں ہوتی ہیں جو اس کو rotate کرتی ہیں move کرنے میں مدد دیتی ہیں اور friction کو کافی حد تک کم کرتی ہیں اور یہ ایک axle کے گرد گھومتا ہے یہ درمیان جو جگہ بنی ہوئی ہے یہ axle کے گرد گھومتا ہے اور اس سے جو wheel کی rotation ہے آپ دیکھیں یہ گاڑیوں کے جتنے بھی ہمارے wheel ہیں ان کے اندر ball bearing استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہلکا سا push کرنے سے گاڑی آگے کی طرف move کر جاتی ہے تو یہ ball bearing use کرنے سے ہماری friction کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اب آپ لوگ یہ آپ کو figure میں دکھایا گیا ہے wheel کا use بھی دکھا ہے ان wheel کے اندر بھی ball bearing استعمال ہوتے ہیں اور سامنے ball bearing انہوں نے دکھایا ہے جس کی وجہ سے ہماری رولنگ friction سلائیڈنگ friction ہے اس کو رولنگ friction میں convert کر دیتے ہیں یہ wear down ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لیکن یہ کافی عرصے تک چلتے ہیں اور friction کو کافی حد تک کم کرتے ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے اور نئے لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح کام کرنا شروع کر دیتے اب آپ اگلے پوائنٹ پہ آج پوائنٹ نمبر 5 ہے stream lining the bodies body کو stream line shape میں ڈھال نا اب یہاں پہ ہمارے پاس آرہا ہے جس cyclists use very narrow and hard tires in their bicycle to reduce friction آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو cyclists ہے ان کی گاڑی کے cycle کے tire ہوتے ہیں اب بالکل narrow ہوتے ہیں اور hard ہوتے ہیں جیسے عام routine میں cycle وں کے tire ہوتے ہیں ویسے نہیں ہوتے اور وہ کیونکہ وہ friction کو کم کرتے ہیں with the road road کے ساتھ they wear tight dress and bend their bodies to give themselves a streamline shape which moves through the air easily اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائٹ ڈریس مہنتے یہ figure میں بھی دکھا ہوا کہ ان کی tire جو ہوتے ہیں وہ friction جو ہے اس کو reduce کرتے ہیں speed بڑھتی ہے اور air resistance کا کم سامنا کرنا پڑے اور جو ہے ان کی speed بڑھ جائے اس طرح سے یہ چیزیں وہ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آگے سے جو move کر رہے ہیں ان کی speed زیادہ ہو جائے friction ان پر کم اثر کرے اور air جو ہے وہ بھی کم اثر کرے اور ان کی speed بڑھ جائے this shape faces minimum air friction when moving اب یہی وہ بات آگے کہ یہ جو shape وہ بناتے ہیں streamline shape یہ air resistance کو کم کرتی ہے اور air friction جو ہے وہ کم اثر انداز ہوتی ہے for example sports car and always streamline آپ اور اس طرح آپ کو پتا ہے ان کی speed بھی کافی زیادہ ہوتی ہے similarly اسی طرح آگے آپ swimmers کی مثال لے لیں the swimmers also acquire streamline shape to reduce the water friction swimmers بھی جب swim کرتے ہیں تو streamline shape میں کرتے ہیں آپ نے سوچ ایسا کیوں کرتے ہیں تا کہ water resistance کو کم کیا جائے اور speed بڑھا کے جلدی سے مقابلہ جیتا جائے aeroplane chips and boats have streamline shape آپ نے aeroplane دیکھا ہوگا آپ سامنے 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 دیکھا ہے aeroplane کی front body میں ہوتی کیونکہ face front نہیں کرنا ہوتا ہے ایسے ہی آپ boats دیکھیں تو یہ آپ figure میں دکھائی گئی بوٹ وہاں پہ بھی سامنے سے دیکھیں streamline shape میں تو یہ کیا ہے کہ یہ friction کو کم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں and they face less friction to move اور move کرنے کے لیے ان کو بہت کم friction چاہیے ہوتی ہے سمجھ آگئی ہے یہ methods to reduce friction اس میں میں دوبارہ آپ recall کرنوں polishing of surface using of lubricants using rulers or wheels using ball bearings and streamline the bodies اب اگلے پیج پہ آجائیں تمام بچے جی بیٹا تمام بچے پیج نمبر 62 پہ آجائیں اب ہمارا ٹاپک ہے اگلہ جس کے ہم نے جس ریڈنگ کرنی تھی آج gravitational force we know that when a ball is thrown upward it comes back to the earth اب یہ ایک daily routine ہے جو کام ہم daily کرتے ہیں جب ہم wall کو ہوا میں پھینکتے ہیں اوپر کی طرف تو وہ نیچے زمین کی طرف ہی آتی ہے ایسا کیوں ہے کبھی کسی نے سوچا کہ کون سی چیز ہے جو اسے اوپر پھینکتے تو ہم اوپر کی طرف ہے نیچے کون سی چیز اس کو لے کے آ جاتی ہے اب نیچے کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے ہم اوپر کی طرف جائیں کرکٹ ball جب ہم اوپر ڈالتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ایسے ہی درخت پہ لگا ہو آرنج لگا ہو ہے جب وہ ٹوڑتا ہے تو ہمیشہ نیچے ہی کیوں گرتا ہے ہوا میں ادھر ادھر کیوں نہیں جا سکتا تو کوئی چیز ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے always fall downwards why does everything fall down کیوں جی ہر چیز نیچے کی طرف آتی ہے actually earth attracts all the bodies towards itself کیونکہ ہماری جو زمین ہے وہ جتنی بھی bodies ہیں جس کے اندر موجود ان کو اپنی طرف attract کرتی ہے کھینچ لیتی ہے this force of attraction is called gravitational force of gravity یہ جو ہے اصل میں وہ force جو ہے زمین کی gravitational force ہے جو چیزوں کو اپنی طرف attract کرتی ہے gravitational force not only exist also exist between the earth and other bodies یہ صرف نہ زمین اور دوسری bodies کے درمیان ہے but also exist between all the objects بلکہ تمام objects کے درمیان ہوتی ہے اب یہ ہے upon the around us it is a pulling force یہ pulling force ہے it depends upon the mass of the object and the distance دو چیزیں انہوں نے بتائی ہے کہ یہ کس چیز پہ depend کرتی ہے ایک mass دوسرا distance between their centers زمین سے جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا کسی object کا اتنی اس کی gravitational force کم ہوگی اور اگر جتنا center کے وہ قریب ہوگی اتنی gravitational force اس کی زیادہ ہوگی ایسے ہی جس کا mass ہے mass زیادہ ہے تو gravitational force زیادہ قوت سے اس کو کھینچ لے گی mass کم ہے تو وہ آرام سے نیچے کی طرح آجائے گا جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اگر ہم اوپر سے ایک پنک گرائیں کسی بھی چیز کا پنک ہوتے ہیں پرندوں کے اگر ان کو گرائیں تو بلکل slowly 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 end دیر سے نیچے آگے گرے گا ایسے ہی اگر اوپر سے ہم ایٹ گرائیں تو ظاہر ہے ایٹ کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی دھڑم نیچے آگے گرے گا تو یہ میس ایسے ہے جس کا میس زیادہ ہوگا وزن زیادہ ہوگا گرائیٹ گرائیٹیشنل فورس اس پہ زیادہ ایفیکٹ کرے گی زیادہ جلدی سے کھینج لے گی اور جس کا وزن کم ہوگا اس پہ گرائیٹیشنل فورس بھی کم اثر انداز ہوگی سمجھ آگے بھی اس کی the greater the mass of the object the greater will be the gravitational force اب اس کی reading پہلے سمجھ لیں سن لیں the greater the mass of an object the greater will be the gravitational force the larger the distance between the centers of the object the smaller will be the gravitational force اب جتنا distance زیادہ ہوگا کسی بھی object کا center سے مطلب زمین سے جتنا زیادہ دوری پہ ہوں گی چیزیں اتنا ہی اس کی gravitational force بھی کم اثر انداز ہوگی جتنے قریب ہوگی gravitational force بھی زیادہ اثر انداز ہوگی gravitational force between small object is too small to be noticed جو چھوٹے object ہیں ان کے جو gravitational force اب آپ لوگ تمام بچے اگلے پیج 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 نمبر 63 پہ جی بیٹا it can easily be observed with massive objects such as the sun the earth and the other planets اب دیکھیں جو زیادہ بڑے mass objects ہیں ان کی gravitational force بھی زیادہ ہے جو کام mask ان کی gravitational force بھی کام ہے جیسے اب ہم discuss gravitation force of the sun pulls the earth and the other planets to orbit around it آپ کو پتہ ہے کہ sun کی gravitation force ہے اس نے earth اور دوسرے planet کو مجبور کیا ہوا ہے کہ ان کے orbit کے گرد اس میں وہ گھومتے رہیں it is the gravitational force of the earth that اور یہ gravitational force جو earth ہے اس نے hold us on the surface of the earth and stop us floating away into the space اس نے جو ہم زمین پہ چل رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں یہ gravitational force of earth کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ہم فضاء میں اڑتے رہتے یا فلوڈ کرتے ہوئے تیرتے ہوئے نظر آتے ہمارے پہ جہاں revolving around the earth اور اس نے مون کو بھی اس چیز پہ اس نے مون بھی اس گرد gravitational force کی وجہ سے revolve کر رہا ہے یہ سب gravitational force کی وجہ سے ہے اب اگلا ہے makes rain fall on the earth آپ نے دیکھا جب بارش ہوتی ہے تو آسمان سے نیچے زمین کی طرف آتی ہے تو پانی نیچے کی طرف بہنا downward گہرائی کی طرف بہنا یہ بھی gravitational force کی وجہ سے ہے اب یہاں پہ do you know میں ہے the moon moon's gravitational force is about six times less than that of the earth اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ moon's gravitational force ہے وہ six times جو ہے وہ earth کی gravitational force سے کم ہے اس کی power six times کم ہے اور earth کی six times زیادہ ہے تو آپ نے یہ mcq type کو سن اس کو اچھ طرح سے یاد کر لینا ہے جی بیٹا آپ نے یہ کبھی سوچا کہ کیوں gravitational force of earth کیوں زیادہ ہے اور gravitational force of moon کم کیوں ہے کیوں کہ ان کے size کا difference ہے ایسے ہی gravitational force of sun جو ہے gravitational force earth سے بہت زیادہ ہے اس کے size کی وجہ سے جتنا بڑا size ہے جتنا زیادہ object کا size ہے اتنی اس کی gravitational force بھی زیادہ ہے اوکے جی بیٹا آج ہم نے جو topic discuss کیا methods to reduce friction اس کے according ایک question ہے جو ہم نے لکھنا ہے board پہ اور آپ لوگ نے اس question کو میرا بیٹا اچھی طرح سے learn کرنا ہے یہ question ہے suggest some methods to reduce friction یہ ہمیں کہہ رہا کہ کوئی method بتا دیں جس کی وجہ سے friction کو کم کیا جا سکے اب ہمیں اس کا answer write کرنے جا رہے ہیں following اور the ways to reduce friction جی نمبر ون make the surface smoother ٹھیک ہے جی surface کو smooth بنا لیں تو roughness نہیں ہونی چاہیے تو friction کو کم کیا جا سکتا ہے number two use of lubricants جیسے ہم نے ابھی پڑا lubricants کو use کرنے سے جیسے for example oil and grease ہے ان کو use کرنے سے بھی friction کو reduce کیا جا سکتا ہے between the moving parts between the moving parts of machines ٹھیک ہو گیا جی اگلا ہے third make the object more streamlined ٹھیک ہے بٹا object کو زیادہ streamlined بنا دینے سے بھی friction کو کم کیا جا سکتا ہے number four use of rollers جیسے ہم نے پڑا roll کرنا اور wheel استعمال کر لیں تو اس سے بھی friction کم کی جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور last ہے ہمارا use the ball bearings یہ ball bearings جو ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی balls ہوتی ہیں اس کو ball bearing بولتی make the rotation of wheel جی تمام بچوں کو سمجھ آگئے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے reading کی تھی یہ اس ہی جس کو ہم لرن کر نوٹ بک پہ یہ کیا ہوا ہے تو اس کو بیٹا دوبارہ سے دیکھ لینا ہے کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی چیک کرنا اور اس کو لرن کرنا ہے تمام بچے کریں گے نا انشاءاللہ اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے آپ نے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی تمام بچے اس کو کریں گے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور کسی بچے سے میں یہ سن سکتا ہوں یہ چیزیں جو دوبارہ آپ کو کرائی جا رہی ہیں یہ اس لیے کرائی جا رہی ہیں تا کہ تمام بچے جہاں پہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی یا کمی کتائی رہ گئی ہے تو وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا کریں گے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ